اسلام علیکم کیسے آپ صاحب کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں یہ میرا بلوگ رات کو شروع کیا تھا میں نے اور جوس منایا ہوا تھا تو میں نے یہاں سے شروع کر لیا تو بس یہاں پہ میں جوس پہی رہی تھی اور وہ تو میں نے پیا ہی نہیں تھا میرا دن نہیں تھا کہ یہ نیکس دے کا بلوگ ہے دن کے ٹائم میں نے جوس رکھ جیا تھا فریج میں اور یہ برف جھم گی تھی تو پھر میں نے منکہ چلو آج میں یہ ٹرائے کر تو میں نے یہ کھائی تھا یہ مجھے بہت اچھا لگا تھا جوس سے زیادہ مزے کا مجھے یہ برف والا لگ رہا تھا تو میں نے سپون لیا اس کے ساتھ یہ کھا رہی تھی اور اتنی شدید گرمی تھی اپنے کمرے میں وہ مجھ سے لیٹا نہیں تھا جا رہا تو یہ پھر میں بھائی لوگوں کے کمرے میں آگئی تھی تو بھائی لوگ کام سے آگئے تھے سوئے تھے تو پھر مجھے جگہ نہیں سے مل رہی میں نے نیچے کمل بچھایا نیچے زمی فرش پہ اور آرام سے میں نے ایک گھنٹہ سپون سے سوئی کیونکہ میرے کمرے میں تو بہت شدید گرمی تھی کیونکہ بھائی کی طرف دھوپ آتی ہے نا اس لیے اور شام کے ٹائم دیکھیں کوئی موسم اتنا اچھا ہو گیا تھا اتنی اچھی ہوا چلنے لگی تھی جو جا سوٹ ہیں پانچ بڑے کوئی اتنا اچھا موسم ہو گیا تھا دن کے ٹائم تو انتہا کی گرمی تھی پھر ہم نے میں نے کہا چلو تھوڑی سی ہاں پہ میں دروازر کے پاس کھڑی ہی تھی میں کا چلیں ہاں پہ میں اپنے فیملی کے لیے تھو اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کچھ عام اور مجھے بھی میں ویڈیو شوٹ کرتے ہوئے اتنا مو میں پانی آ رہا ہے یہ بلوگ تین چار دن پہلے کا بلوگ ہے کیونکہ میں نے بلوگ تین چار دن سے نہیں ڈالا کیونکہ میرے ہزم کی ترسیتی بھی ہاتی تھی ٹیک اور میرا کچھ بھی دن لیتا کرنے کا اور یہاں میں بنا رہی ہے لونجی یہ میں نے نتاشا پی کے وکاس کے بلوگ میں دیکھا تھا وہ انہوں نے بنائی تھی تو بہت مزے کی تھی لیکن مجھے بناتے ہوئے مجھ سے ایک مسٹیک ہوئی ہے کہ میں نے نا اس میں گی تھوڑا سا ڈالا تھا اور ایک نا مجھے یہ کیڈیا جو زیادہ گل گی تھی باقی بہت مزے کا بناتا تھا ٹیسٹک بناتا تھا یہ میں نے ان کو یہ میں نے اپنے سٹائل میں ان کا سٹائل اور بننے کا اور میرا سٹائل میں نے نیٹ پہ بھی دیکھا تھا میرا سٹائل اور تھا بننے کا تو میں نے ان کو نا اچھی دیکھ سے پیل آف کر کے کٹ کر لیا تھا اب یہاں پہ میں فرائے کاری ہوں پیاس ٹرمارٹر دکلے سن ڈال کچھتی کے سن کو بھونوں گی اور جو میں نے کچھیں امیان نا ہم تو یہ کہتے ہیں کہہ رہی ہیں کہہ لیں امیان کہہ لیں تو ان کو بھائی کر لیا تھا میں نے تو اس کے بعد جب یہ مسالہ اچھے تک سے بھون گیا تو پھر میں نے اس کو بیچ میں ڈال دیا تھا اس کے اور اچھی تک سے اس کو بھنایا جب میں نے اچھی تک سے دم دیا تو وہ یہاں پہ زیادہ نرم ہو گئی تھی کیونکہ ساتھ میں اپنے یہ لیے چاہے بنا رہی تھی ان کی تیبیت نہیں تھی ٹھیک تو یہاں پہ یہ دیکھ رہے ہیں اب یہاں پہ تو چھئی ہے تو ج میں نے اس کو دم دیا اس کے بعد یہ بلکل تھوڑا تھوڑا نرم ہو گئی تھی لیکن بنی بہت مزے گی تھی تو اس کے ساتھ میں نے اپنے چاول بھائی کیے تھے اور چاول کے ساتھ تو بہت مزایا تھا مجھے تو انشاءاللہ میں نیکس ٹیم صحیح سے ویڈیو بناوں گی تو پھر آپ کو بتاؤں گی کیسے میں نے بنائی تھی سیتری کیسے تو من کا چلنج جیسے بھی بنی ہے اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کروں گی جیسے بھی بنی ہے تو اب یہ ہاں پہ تھوڑ تھوڑی کر کے میں س اور تو جب ہی تیار ہوگی نا تو پھر میں آپ کھاؤں گی اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی تو اور آپ سب سنائیں آپ کی کیسے دن جا رہے ہیں اید کی شوپنگ آپ نے کر لی یا نہیں کی میری میں نے اید کی شوپنگ کر لیا لیکن آپ کے ساتھ اید کا شوپنگ ہال ایک دن شیئر کروں گی انشاءاللہ ایک دو دن تک وہ بھی کروں گی پس ٹائم میں نہیں مدرہ بندہ کیا کرے گھر کے کام ہی نہیں ختم ہوتے مصروفیات آج کر بہت زیادہ ہوں گے گھر میں کی وجہ سے کچھ دلی نہیں کرت بشن ہوں تو یہاں بھی میں کھان رہی ہوں بھول میں جاتا اور بہت بہت شدید لگی ہے تو میں نے چوپنے کھانیا کے بعد ہزبن کو بہت matt سے کھلا ہا ہے اس کے بعد انہوں نے تو کچھ کھا ہی نہیں ظا ہا تو ۔ کافی شدید بھی خراب تھی کام سے ہے تو کافی زیادہ حراب تھی تو پھر ان کو میں نے آرام کرنے دیا میں نے کہا چلیں آپ نہ کھائیں تو اس کے بعد تو پھر اس کے بعد کچھ بھی دلیں کیا بنائے گا کہ میں بلوگ بنا لوں یا ایڈی ڈرنگ کر کے نیٹ بیس اپلوڈ کر دوں نہیں بلکل نہیں دل کے یہ میرا آگے نیکس ڈے کا بلوگ ہے صبح ناشتہ کے ٹائم ناشتہ بنا رہی ہوں کیونکہ آج میرے ہزبر کو میں نے کام پہ نہیں تھا جانا دیا چھوٹی کروائی تھی کیونکہ ان کے طبیعت کافی خراب تھی ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا تھا تو یہاں پہ آج میں چائے بنا رہی ہوں اور ساتھ تھے تو درست لیے تھے اور ساتھ بند تھا تو اب یہ کھاتی ہوں میں اور کیونکہ بس آج کچھ یہی روٹین چاہ رہی ہے تو جتنے ابھی بلوگ بنتے ہیں آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں اور مجھے کافی زیادہ ریمیسیج ج شاہر ہے کہ آپ نے آپ کی ویلوگ نہیں ڈالا آپ کیوں کہیں کیوں نہیں ویلوگ ڈال رہی تو جنہوں نے مجھ سے پوچھا ان کا بہت 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 ڈاکٹر دینے کیلئے مجھے اتنا کرنے کیلئے بس آپ صاحب کی وجہ سے میں یہاں پہ ہوں اگر آپ میرے ساتھ نہ دیتے تو میں یہاں تک ابھی بھی ہی نہ پہنچتی آپ کی مجھے سبورٹ کی بہت بہت ضرورت سبورٹ رہی ہے تینگو بہت پیار دینے کیلئے اور ایسے ہی اپنا پیار ہیں میرے ساتھ رکھیں اور ای کی میری بہنوں کی میری بھائیوں کی سب کی جو مجھے دیکھتے ہیں مجھے اتنا پیار کرتے ہیں اور یہاں پہ میں ناشتہ کر رہی ہوں اور ناشتہ کرنے کے بعد میں بناوں گی سالن گیس تو آتا کوئی نہیں ہے کیونکہ ان کے لئے دال جاول بناوں گی ان کی طبیعہ نہیں تھی ٹھیک ان کو بخار تھا اور ان کا بلٹ پیشر بھی ہائی بابا تھا تو یہاں پہ میں بنا رہی ہوں دال آپ کو چیک کر رہی ہوں یہ دیکھیں مال سے کتنے میں لگا چھوڑی ہی ہیں اور گیس دیکھیں کتنا آ رہا ہے میں نے بارہ مجھے سے چیزیں کٹ کے رکھی تھی کہ میں بنا آنوں گی ہنڈی ٹائم سے کیا ان کو بنا کے دے دوں گی دال چاول لیکن آج دیکھیں آگے پیچھے آجے تک گیس روز بارہ مجھے تو آج آئے ہی نہیں تو گیس کو ہو گیا تھا ہمیں دہائی بات گئے تھے گیس کا انتظار کرتے کرتے لیکن گیس تو بالکل آنے کا نام نہیں تھا لے رہا تو پھر مجھے ایک آئیڈیا ہے میں نے کہا کیوں نہ اپنے ہزبن کے لئے ٹکل سمائی چاہے لیکنوں پر کیونکہ مجھے ان سے بڑھ کے تو کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ میں نے اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے میرے ہزبن کے علاوہ اور اپنے بہن بھائیوں کے علاوہ اور ان کے لئے تو میں سب کچھ کر سکتی ہوں اور میں نے پھر آگ جلائی بہت مشکل سے تو پھر میں نے اچھی تک سے مسالہ تھوڑا سا پہلے گیس پہ بھونا ہوا تھا پھر اس کے بعد یہ میں نے لکروں پہ بھونا تو بیچ میں نے ڈال کو بھی ڈال دیا تھا اچھی تک سے اس کو بنائی کیا اور اچھی تک سے بنائی کرنے کے بعد پھر میں نے اس میں پانی ڈال دیا تھا اور سب پندرہ منٹ کے لئے پریشر لگایا تھا کہ اچھی تک سے ڈال کر جائے اور یہاں پہ آپ چک کریں کوئی کھلاڑا اتنا پڑا ہوئے ہیں سامنے سامنے تو کیونکہ بس مجبوری تھی آپ کہیں گے کہ کیا لکرین چلا رہی ہے روزی کیونکہ بس مجبوری اب ہمارا کام ہے بلوگن کرنا بلوگن میں ہم وہ ہی کر دکھائیں گے جو ہم روز مطلب ڈیلی روٹین میں کرتے ہیں اور یہاں پہ میں نے پانی بھی ڈال دیا تھا اور تو اب اس کو میں پریشر لگا دوں گی کہ پندرہ منٹ تک یہ گل جائے دار اچھی تک سے تو آپ بڑھتا انچک کریں کوئی کتنے گندے ہوگئے ہیں کتنی مشکل سے یہ میں نے صاف کی یہ تھے تو آپ کو ساتھ میں باہر دکھا رہی ہوں باہر اچھا موسم دوبی نکلی پر ہوا بھی دیکھے کتنا اچھی چل رہی ہے اور موسم بھی کچھ کبھی دوبی نکل آتی تھی کبھی موسم خراب ہو جاتا تھا تو ساتھ میں آپ کو موسم بھی چک کروا رہی ہوں اور یہاں پر جس نے آپ کو موسم چک کروایا ہے اتنی دیر میں ہماری ڈال چک کر دی کہ ہماری ڈال بن گئی ہے اب اس میں میں دھنیا ڈالا اور گرم مسالہ ڈالوں گی تو یہ جو آگے بھی سے چیزیں پر ہیں اس کو ذرا اگنوڑ کریے گا اور بس ویڈیو پر فوکس کریے گا اور یہاں پر میری الحمدلیلہ الحمدلیلہ ڈال تیار ہو گی تھی اور اب میں کروں گی چاول بوائل چاول تو آپ سب کو بوائل کرنے آتے ہوں گے لیکن میں اپنا تکہ بھی آپ کو بتا دوں گی میں کیسے چاول بوائل کرتی ہوں اور جس نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا added اللہ جلدی سے chanel کو معناہ M poblازل іш کانائے کے ساغی میکائی کیا کریں کیا کریں اور کھر سے موальную لائک کیا کریں آپ سب کے ماشاءاللہ سے اتنے مجھے کمنٹ آتے ہیں اتنے ب forb försکر جاتے ہیں با کا ساتھ جانب پر کو تھی یعنی طرح اور جوشی طرح بھی دیتے ہیں ستھ کے ساتھ مجھے اتنے لائک نہیں آتے مجھے ماشاءاللہ لگوں کو کمنٹ کر جاتے ہیں آپ سب کے پیار کے شکریہ اور آپ ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کرے ساتھ ساتھ کیونکہ اس سے ویڈیو کی نا تنہی مدلیشن اچھی ہو جاتی ہے تو اب اس میں قرائے لیے میں اس میں پانی ڈال رہی ہوں میں چاول پانی بوائل کرنے کے لیے رکھ دوں گی جب پانی کو تھوڑا سا بوائل آئے گا تو میں نمک ڈال کے چاول کو ڈال دوں گی ساتھ تو یہاں میں پانی کو حلقہ بوائل آنا شروع ہوا تھا تو میں نے چاول اور نمک دونوں ڈال دیا تھے ساتھ میں اور آپ دیکھتے ہیں چاول گھلیں گے تو پھر اس کو میں پانی نکال کے اور گی ڈال کے دم دے دوں گی چاول کو اور بس آت کل یہی تھی کچھ آئے میری روٹین جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں اور یہاں پہ چاول میرے بوائل ہو گئے تھے میں نے اس کو نکال دیا تھا پانی اس کا اور باقی جو بچا چاول تھے میں سارے بیچ میں ڈال کے دم دے دوں گی تو اس کے بعد ہم اوپر سے لائٹ بھی ہماری بند تھی تو دھائی گھنٹے ہماری لائٹ بند گی تھی چلو میں نے کہا جتن دیر میرا کھانا تیار ہو تن دیر لائٹ بھی آگئی تھی تو یہاں پہ ہمیں دم کھول دیا تھا میں ڈالوں گی پلیٹ میں اور نہیں پلیٹ میں نہیں ڈالوں گی ہمیں اس کو دم دوں گی وہ تو ویسے میں ڈکھن دیا تھا یہاں پہ میں گی ڈہا رہی ہوں اور دم دوں گی تو یہاں پہ میں نے تین ٹی بس پون کی ڈکڑ ڈالا تھا اور یہاں اب ہمارے چاول تیار ہو گئے اور میں ڈالوں گی پلیٹ میں اور کھاؤں گی تو ماشاءاللہ سے بہت اچھا تھا ہم نے رکھا تھا چار سات اچار نیمو ہری میچی رکھی ہوئی تھی ابھی آمیں ختم ہو گئے تھے تو ابھی ڈالیں گے نیمو اچار تو یہ کھا رہے تھے بہت بہت مزگے بنے تھے بتا نہیں لکروں پہ جب بھی میں کھانا بناتے ہیں تو بہت مزا تھا کھانا کھانے میں تو بہت اچھے بنے تھے ماشاءاللہ سے بہت یمی بنے تھے تو یہی تک تا آج کا میرا ولوگ آئی ہوپا آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگو تو ویڈیو پر لیکس سبسکرائب اور شیئر کرئے گا تب تک رکھیں گے اپنا حیال اور اپنی دعاوں میں یار کرے گا اللہ حافظ